شرط پہلی شرط اول وہ فارسی کا شیر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل اللیلہ کے خطر حاش بسے شرط اول قدمی نس کے مجنوب آشی پہلی شرط یہ ہے کہ مجنوب بنو تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے پہلے صاحب ایمان بنو ایمان تمہارے دلوں میں ہو یا ایوہ اللزین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہی یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے اقرار باللسان وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا عقیدہ تمہارا ہے متوارس جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے اس کے بعد جو ہے نتائی نکلتے چلے جائیں گے لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تم اوپر اوپر سے کوہشیں کریں گے نتیجہ نہیں نکلے گا آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے ہمارے جد و جہد ہے وہ کامیابی سے امکنار نہیں ہوگی اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخ لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑی نہیں ہے آپ زمین کھوڑ کر درخ جو اس کے در گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخ جو ہے اس سے ابرے تو وہ ہوتا ہے جس کے لئے یوں سمجھئے سرسم درخ بنے گا اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اپنے دلوں کو ٹٹو لیں وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیے تحنیت مبارک بات اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقین اللہ کی ذات پر اس کی صفات قبال پر یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر باس بعد الموت اور حساب کتاب یوم حشر اور جنت اور دوزخ کا یقین فرشتوں کا یقین وحی کا یقین قرآن کا یقین کتابوں کا یقین نبیوں اور رسولوں کا یقین اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر المرسلین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا کونسی دکان ہے سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی آپ برف کی سلکے قریب بیٹھے ہوں گے تھندک پہنچ جائے گی اگر صاحب ایمان ہے کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں وشیت سرکل بری شئے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی جیسے پیچ آپ جیسے ہر کر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے ایک نیکی آپ کریں گے آپ نے ایمان پیدا ہوگا اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا تو یہ دو طرفہ سرکل ہے اور تیسری بات جو ہے خاص طور پر فہیم ذہین جوان تپتے میں بہت بڑی تعداد اب بہت سمجھدار لوگوں کی ہے اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے جدید دنیا میں جو علوم ہیں ان کا ایکسپلوشن ہے دماغہ ہو گیا اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں اخبار بین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھئے وہ اپنے فلسفے بگارے گا اپنی رائے دے گا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے لہٰذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری اقل کو بھی اپیل کرے یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو اقل کو بھی اپیل کرے اس کی سوچ صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے بولانا زفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی اقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں اقل جو ہے انتلیکچول لیکن عام آدمی عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صوبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا لیکن اقل انتلیکچول وہ شر جو کہتا ہے پہلے میری اقل کو اتمنان ہونا چاہئے پھر مانوں گا اس کے لیے جو سورس ہے منبع ہے سرچشمہ ہے ایمان کا وہ صرف اور صرف قرآن